ہماری عادت ہے بھدرگوں کے پیچھے چلنے کی زمینی راستہ نہیں تکر سکتے بغیر معلوم کے عدمی کو نہیں معلوم نئی کار لیا ڈلی جانا چاہ رہا ابھی تک گیا نہیں پوچھ لیا کدھر جاتے بھائی دیکھ سیدھا جانا چورستہ آتا پھر سیدھے ملنا اور ایک چورستہ بائیں ملنا پھر بائیں ملنے کے بعد اور ایک سیدھا ملنا ہے سیدھا ملنے کے بعد پھر ایک چورستہ آتا وہاں بائیں دائیں ملنا اب یہ سوپ سمجھا جیا اب ایک جگہ یاد کا انہیں بولا تھا دائیں انہیں سمجھا بائیں انہیں بولا تھا بائیں انہیں سمجھا دائیں ایک کی جگہ ایک مل گیا دلی جانے کے بجائے کدھر چلے جاتے اس کی کار مدراز میں نکل جاتی جاتے بھائی خود سے چلنے میں پٹکی کھانے کا ڈر ہے لیکن کار میں ایسے شخص کو بٹھا لے جو دلی کا کئی مرتبہ دورہ کر چکا راستوں سے اچھا واقف ہے ارے تیرے کوئی ادھر دیکھنا ہے نا ادھر بس رہنما کو دیکھو کدھر لے جا رہا ادھر چلتے جا چیدہ مندل کو پہنچ جائے گا اہل سنت سمجھ کے نہیں چل رہے ہیں سمجھنے والوں کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں ہم نے کبھی قرآن میں نہیں دیکھا یہ فرض ہے کی واجب حرام ہے کی ناجائد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اعمائے مشتہدین نے کیا کہا ہے ہم نے ذکر میں نہیں دیکھا اپنے کو کیا کرنا ہے ہم نے دیکھا ہمارے پیش وہوں سے کیا چلا آ رہا ہے اسی اخیدے کا معاملہ ہمارا یہ ہے اس لئے ہم پٹکیا نہیں کھا رہے ہیں ابھی اپن خود لائق ہے بلکہ اس میں ایک بولا جا رہا ہے اپن ایک سمجھ رہا ہے ارے اسی لئے سولہ سولہ سال جامعہ میں علماء سولہ سولہ سال پڑھتے ہیں ابھی بوندہ باندھی بھی نہیں ملی بلتے علم کی اور یہوں کتاب دیکھتے اس کو سمندر بھر مل گیا ہے یہوں دیکھتے ہی صبح آتی لوگا سمجھنے کی بات ہے بھئی بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے منازل خود مشتہدین کو دیکھو اتنے بڑے درجے پر ہے اتنے اختلافاتیں مسائل میں اتنا علم رکھا اپنے کچھ بھی نہیں اپنے صحیح صحیح چلے جاتے کیا جی سمجھو انداز سمجھ کے چلو کم سے علم کی گہرائی میں نہیں گئے تو نہیں گئے اب علمی باتیں بھئی ہر جگہ جمتے ہیں علمی باتیں بھئی تو اوپر اوپر سے جاتے ہیں میں سب بتانے کا نہیں ہے ہر جگہ کی بات علیہ ہوتی ہے مگر یاد رکھنا ہمارے بڑے بڑے بھدرگان دین سب اہل سنت و جماعت تھے کوئی ایک علی میں نے پورا جھان مار کے خطوط نقیدہ کو دیکھا پورے اہل سنت ہے لوگ ہاں کیا کرے بھدرگوں کی کتابوں میں ڈنڈی مار کے اپنے خیدے ملا یہ دھانلی ضرور ہوئی ہے مگر وہ بھدرگ اہل سنت تھے پورے پکی بات باروں میں کئی کتابیں ہیں دھانلی ہوئے سو تحریف وہ بڑے بھدرگ کتاب انہوں ہوئے کلکھے انہیں بعد والا عربی ہے تو غلط اردو کر دیا فارسی ہے تو غلط ترجمہ کر دیا یعنی تو اپنے عقیدے کے خلاف دکھا اپنا عقیدہ اللہ نے ان کو سب مانتے لہذا اس میں گصہ ان کے نام پر اپنا عقیدہ چلاو ایسے تحریفات بھی ہوئے جی کتابیں ہیں بدلی ہے میں بولوں آپ کو خوران اور تورہ ضبور انجیل نبیوں پہ اتریوی کتاب خوم نے بدل دیا اللہ کی کتاب بدلنے والے انسان بھی ہے تو ولی اللہ کی بدلنے میں کتی دیر لگتی جی اپنے عقیدے کو میں بتاؤں گا نہیں کیسے بدلے کیسے کیا کیا کرے ترجمے کیسے پٹکیاں کھائے وہاں ایک کھائے انہوں ایک ترجمہ کر رہے ہیں اب کئی جنہیں میں کیا بولوں آئے نام نہیں لیے تو حکایت کے طور پر تو سمجھانے کے لئے میرے تو مداج ہے پہلے نام نہیں لیے اور جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ صرف اعتراض اور جواب ہو ذاتی حملے نہ ہو میرا مداج بور رہا ہوں اس سے کیا ہوتا معلوم سمجھانے میں سہولت ہوتی سننے والا غورت سے سننے حق ہے تو مان بھی لیتا اچھے کئی جگہ ہوا تو میں اپنا مداج یہ رکھتا ہوں میں ہمیشہ اعتراض کا جواب دیا کسی کو گالی گلوٹ نہیں کرا اب لوگاں ہم کو گالی دے رہے ارے دیو بھائی تم کو ہم صرف سمجھانے ہیں یہ بزرگوں کا ارشاد ہے یہ خران ہے یہ حدیث ہم بورے یہ خران ہے یہ حدیث ہے یہ بزرگوں کا اور تم گالی دے رہے تمہارے سینے میں جو وہ نہیں کر رہا ہمارے سینے میں جو وہ نہیں کر رہا اپنے سینے کی بات ارے بھائی ذاتی حملے کرنے سے کیا ہوتا آپ دلیل دو خران حدیث سے بات کرو گالی دے دینے میں کیا مل رہا ہے آپ کو گالی ذات کو ہوئی مسئلہ کہا ثابت ہو ہم کو گالی دے تو مسئلہ ثابت ہو جاتا یہ طریقہ عام آدمی بھی جی عام آدمی گالی گلوچ کو بداخلاخی بولتا پڑا لکھا خود بول لے تو یہ بات کیا ہم یہاں پڑا لکھا ہو کیا بھی بدھاری بات کر رہا نہیں بولتے کوئی بھی یہ کیا طریقہ ہے اب کون پڑے لکھے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں ارے پڑے لکھے بھی بدھاری ہوتے بول کے بدھاری کاما چل لو کرتے بدنام صبح ہوتے گالی گلوچ دے رہا ہوں اس کو بھی نہیں معلوم گالی دینے والا کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ان دیکھتا مسلمانیں باہر والا تو یہ ہے دیکھو مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہوتا اسی لئے عیسائی کیا بولا معلوم ایسے چل لوگوں کو دیکھتے جو گالی گلوچ یہ اپنا مسلک بنائے ہوئے ہیں کیا بولا معلوم ایسا ان کو دیکھ کرتے اسلام سب سے اچھا مذہب ایک عیسائی کا ہے ایک خوال اسلام سب سے اچھا مذہب ہے مگر مسلمان سب سے خراب لوگ ہیں ان کی خرابیوں کو دیکھتے بولا یہ اور خانون خائدے کو دیکھتے بولا بڑا اچھا ہے سمجھے لوگوں کے مسلمانوں کے کرتوتوں کو دیکھتے بولا اپن خود دریعہ بن رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے انہیں گالی دے رہا انہیں گالی دے رہا سب سے پہلے تو انہیں گالی دے رہے ہیں اولیاء کو ہم گالی دے رہے ہیں اللہ کے مخرب ان کو ہم گالی دے رہے ہیں ہمارا دین بچانے کے لئے جنہوں نے پوری زندگی گزاری انہیں گالی دے رہے ہیں اب انہیں باہر والا گالی دے رہا بولے تو تمہیں جیر دے کے اس کو مضبوط بنا دے انہیں گہ آنے میں ہمت دلا ہے نہیں دلا ہے اندر سے چری صبح گالی گالوج خیر پر کرو ہم کئی بار کہتے ہیں گالی گلوج نہیں علمی بات کرو ہم نے ابھی تک کوئی بات بھی پکی لمبی چوڑی نہیں بات ہے دو چار باتاں بول کے گدرے ہیں کبھی بھی کتی معاملے میں مطلب ہمارا بھائی ہمارے بھولے بھولے سنت کی حضرات کو معلوم ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں جو بھولے صحیح مان لیتے ہیں اس لئے ہم کو دیادہ بولنا نہیں پڑتا ہم بچپن سے آتے ہیں ہم جانتے ہیں سب چاہنے والوں کو بھروسہ ہم پر اور ہم بھی بھروسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں پکی بات ہے تو لے کے چلتے ہیں غلط ہے تو بچتے رہتے ہیں